اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اردو ایچ ڈی یوٹیوب چینل دوستو گرجہ گھر مسیحوں کی مقدسی عبادتگاہ ہوتی ہے جس سے عقیدت کے نقشاب کو دنیا بھر کے گرجہ گھروں کی صورت نظر آئیں گے دسمبر کا مہینہ مسیحوں کے لیے بہت اہم اور عبادت سے مقدس ہے دسمبر کے آغاز سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد و رجوع کی تقاریبات شروع ہو جاتی ہیں یہ عموماً سال نو تک جاری رہتی ہیں مسیحی برادری پوری دنیا میں کرسمس کا دن بڑی دھوم دام سے مناتی ہے گھروں کو برکی کمکموں اور کرسمس ٹریز سجایا جاتا ہے ایک دوسری کو تہائف دیے جاتے ہیں مسکراہٹوں اور دعاوں کا تبادلہ ہوتا ہے کرسمس کے دن کی خوشیوں کو دبالہ کرنے کے لیے پاکستان اور دنیا بھر کے مسیحوں کے لیے انتہائی حیران کن تعمیراتی ڈیزائن پر مبنی چند گرجہ گھروں کی تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کیتریلو برازیلیہ برازیل ناظرین کیتریلو برازیلیہ برازیل کے شہر برازیلیہ کا رومن کیتھلیک سینٹرل چرچ ہے اس چرچ کا حیران اور طرز تعمیر دیکھنے کے لیے ہر سال لاکھوں سے آر اقیدت مند یہاں آتے ہیں عبادت کے وقت یہاں ویسٹرز کو گھومنے کی اجازت نہیں ہوتی چرچ کا یہ منفرد تعمیراتی ڈیزائن آسکر نمیر کے ذہن رسا کا کمال ہے 1958 عیسوی میں اس کی تعمیر شروع ہوئی اور دو سال کے مقتصر عرصے میں مکمل کیا گیا بی بی مریم سے منصوب اس گرجہ گھر کو رانے گرجہ گھر کوئن چرچ بھی کہا جاتا ہے شت پر لگائے گا سفید اور نیلے شیشے تیز دوب میں چمک کو سہر انگیز محول پیدا کرتے ہیں دوستو آئس لینڈ کے شہر اسٹائیکی شورمر میں واقعی یہ گرجہ گھر اپنے غیر معمولی آرکیٹیکچر سٹائل اور ڈیزائن کے لحاظ سے سب سے منفرد انداز دیتا ہے دعا کی مانند اٹھے دو ہاتھوں کے درمیان بیل ٹاور دے کر آپ چرچ سے روشناس ہوتے ہیں یہ جدید طرز تعمیر روایتی گرجہ گھروں کی تعمیر اور ڈیزائن سے علاق تھلگ ہے اسی لئے اس سے مستقبل کی آئیکونے کی امارت میں شامل کیا جاتا ہے انیس سو اسی میں اسے جدت کا روپ دیا گیا یہاں ایک ساتھ چھ سو عقیدت مند عبادت کے فرائز دے سکتے ہیں اسے کنسرن حال کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے گرائنڈ ٹویکیس چرچ ڈینمارک دوستو ڈینمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن کے سب سے منفرد چرچ کا غیر معمولی ڈیزائن دیکھنے والوں کو فن کی تعریف کرنے پر مجبور کر دیتا ہے اس کی تعمیر میں سرخ اینٹوں کا شاندار استعمال کیا گیا ہے جو اندیروں میں سیاہ پیکر کا روپ دار کر بہت پرسرار محول پیدا کرتی ہیں چرچ کا ڈیزائن گوثک اسٹائل پر مبنی ہے جو ماہر تعمیر جین سین کلائن کے فن تعمیر کا کامال ہے ویسٹ فیکٹ پر نصب انچاز میٹر لمبا گھنٹا گر دیکھنے والوں کے لیے خاصی دلچسپی کا سمان مہیا کرتا ہے چرچ کے اندرونی کام کے لیے چھے میلین زرد اینٹوں کا استعمال کیا گیا ہے اس طرز کا گرجاگر آپ کو پورے ڈینمارک میں کہیں نہیں ملے گا سینٹ مائیکلز گولڈن ڈوموڈ مونا سینٹری یوکرین دوستو یہ حیران کنس نہری گمبد والا گرجاگر یوکرین کے دل حکومت کیف میں واقع ہے گیاران سو آٹھ ہی سوی میں اس کی تعمیر شروع ہوئی اور گاہے بگائے یہ کئی بار تعمیر نو اور تحسین و حرائش کے عمل سے گزرا سنہری گمبد اور نیلا انٹیریر اس گرجاگر کو پرکشش سیاحتی مقام و عبادتگاہ کے مرتبے پر فائز کرتا ہے چرش کا گھنٹا گر برکی گھڑیوں سے آراستہ ہے سترمی صدی میں جب اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا تو طرز تعمیر کے لیے یوکرین واروک اسٹائل سے پنایا گیا اس وقت گمبد گرجاگر کے ساتھ منسلک تھا اندرونی عرائش میں بازیتینی موزیکس اور فریکوز کا استعمال چرش کو فی الوقت سہرنگیز بنا دیتا ہے دوستو آپ دیکھ رہے تھے اردو ایچ ڈی یوٹیوب چینل دوستو ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے اس چینل کو سکسکرائب کیجئے اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے عزیزو کارب کا خیار رکھئے گا السلام علیکم